شارو خان کو لے کر دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ شارو خان بالی وڈ کے اندر لمبے سمیں تک کام کرتے رہے ہیں بھائی ان کی مویز دیکھ کر ہم بڑے ہیں ان کی مویز دیکھنا سب سے اچھا بھی لگتا ہے اور دوستو اب شارو خان کا ایک جو انٹرو ہے وہ کافی تیجی سے بھائی وائرل ہو رہا ہے جس کا اندر شارو خان بتاتے ہیں کہ وہ کتنے وارسوں تک کام کریں گے بیسیکلی ان کو کام کرتے بھی تیس سال ہو چکے ہیں باٹو کام کتنے سالوں تک کریں گے تو بھائی 35 سال تک کام کریں گے جی ہاں دوستو بہت بڑی بات ہے کہ شارو خان نے یہ کہا کہ وہ فلموں کے اندر آنے والے ایک لمبے سمیں تک کام کریں گے دوستو بہت بڑی بات ہے ایک ٹیلنٹیڈ کلاکار ہے اور دوستو جس کے بلڈ میں شنیما ہے میں کہوں گا ان کے بلڈ کے اندر ہی بھائی شنیما ہے وہ کتنا پیار کرتے ہیں شنیما سے انہوں نے کہا کہ انتیم سانس تک بھائی بیشکلی شنیما کے اندر بنے رہنے چاہتے ہیں موویز کے اندر بنے رہنے چاہتے ہیں بالیوڑی کے اندر بنے رہنے چاہتے ہیں اور 35 سالوں تک بھائی وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ جیمز بانڈ ہے جی ہاں دوستو انہوں نے جیمز بانڈ اپنے اب کہایا کہ وہ جیمز بانڈ یا کریکٹر کو نبانا چاہتے ہیں دوستو آپ کو پتایا کہ شارو خان ابھی حالی کے اندر سعودی گئے تھے اور وہاں پر پتایا کہ یہ ان کا انٹرو ہے جو کافی تیری سے بھائی وائرل اور ہے اور دوستو آپ کو پتا ہے 2023 سارو خان کے لئے کتنا بڑا سال رہا جب ان کی تین فلمیں بیسکلی آپ کو پتا ہے ریلیز ہوئی تھے آپ جانتے ہیں پتھان جس نے ایک ازار کروڑ کا کلیکشن کیا اس کے بعد جوان اس نے بھی بھائی ایک ازار کروڑ کا کلیکشن کیا اس کے بعد ڈانکی جس نے پانسو کروڑ کا کلیکشن کیا تو 2023 سپیشل سپیشل سارو خان کے لائف میں ایک ایسا سال ہے ایک ایسا سال ہے جس کو ساروڑ بھائی کبھی نہیں بھولنا چاہیں گے یہ انہوں نے کہا ہے اور بیسکلی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی جو فلمیں تھیں بیسکلی کہیں نہ کہیں ان سے مسٹیک ہو رہی تھی ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے جو فین ہیں بھائی ان کے آواز کو نہیں سن رہے تھے سارو خان نے کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان سے مسٹیک ہو رہی تھی کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی فین ہیں ان کی آواز کو نہیں سن رہے تھے لیکن جیسے انہوں نے فین کی آواز کو سنا ان کے چاہنے والوں کی آواز کو سنا اس کے بعد انہوں نے وہی موویز کی جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہوا کیا ایک ازار ایک ازار پانسو کروڑ تو دوستو سارو خان نے کہا ہے کہ وہ اوشی پرکار کی موویز بنائیں گے جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کی جو فین ہیں بھائی وہ ان کو پسند کرتے ہیں تو سب سے مین بات انہوں نے یہ کہہ دی باقی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چیار سال تک بھائی بالی وڈ تک دور رہے تھے اس کا انہیں دکھ ہے کہ انہوں نے چیار سال بالی وڈ سے دور رہے بٹ اس میں کرونا کال بھی آئے گا تھا اور شارو خان کی جو مووی تھی اس سمیں جیرو جو فلوپ ہو گئی تھی اور ایک فلم اور آئی تھی اسی سمیں جو فلوپ ہو گئی تھی بیسیکلی جس کے وجہ سے شارو خان نے چھوٹا سا بریک لیا تھا اور اپنے کام کو دیکھا تک بھئی کہاں ان سے پرولم ہو رہی ہے تو اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ درستا کیا چاہتے ہیں ان کے چانے والے کیا چاہتے ہیں پھر انہوں نے اسی پرکار کا کام کرنا شروع کر دیا اب سبھی جانتے ہیں کہ سارو خان بھالی وڈ کے سب سے تیلنٹیڈ کلاکار ہیں جیئے دوستو میں تو ان کو سب سے سارپ مائنڈ بولتا ہوں سب سے مور مور تیلنٹیڈ ہیں اور دوستو آپ کو پتا ہی کہ بجنس کا معاملے میں ان کا جیسا بجنسمن آئیڈیا بھائی کسی کے پاس ہے ہی نہیں دوستو اس لئے انہیں آپ کو پتا ہی کہ ایکٹر ایڈ بجنس میں بھی کہا جاتا ہے ان کے پاس بجنس کو لے کر مور مور آئیڈی آز ہوتے ہیں جہاں دوستو سب سے کلیور کلیور ایکٹر سارو خان ہے یہ انہیں پتا ہے کہ کس پرکار بجنس کرنا ہے کس پرکار فلمیں چلانے ہی ہیں کس پرکار فلموں کا پروموشن کرنا ہوتا ہے یہ ان کے سٹریٹیجی ہوتی ہے تو بیشیکلی ان سب چیزوں کو فولو کر کر یہ سارو خان آج بھالی وڈ کے سب سے رہیس کلاکار ہیں چھے ہزار کروڑ کا پریرون کا بھائی نیٹ نیٹ ورث ہے کمال ہے چھے ہزار کروڑ کا نیٹ ورث اس لئے انڈیا چھوڑو اوورسیز کی بھی جو لیسٹ آتی ہے اس میں دوستوں ان کا نام ہوتا ہے اتنے ریچسٹ وہ کلاکار ہیں یہ بھی شارو خان نے کہا چیار سال کے دوران انہیں کیا بنانا سکھا چیار سال کے دوران بھی کہتے ہیں چیار سال کا جو پیریٹ تھا بیچ میں قرونہ تھا تو اس دوران их جو ہے بیسیکلی پیزا بنانا بھی سکھا بٹ اُن کے جو بچے تھے اُن کے فیملی ممبرز نے کہا بیسیکلی پیزا بی also بند کرو اور اب آپ فلمیں بہت اچھی بناتے شارو خان نے اپنا ایکسپرینٹ شیئر کیا ہے بیسیکلی شارو خان مور ٹیلنٹڈ ہے اور اتنے سارے ان کے چانے والے ہیں اور اتنے سارے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں اتنے سارے لوگ ان کو موٹی اور سب سے اچھی بات بھائی آپ کسی سے بات کرلو شارو خان کے نیچر کی ان کے گوڈ مینرز کی ان کی بات کرنے کی ان کے کام کرنے کی ورکنگ سٹائل کی دوستو ہر آدمی ان کی فین ہے یہی تو بندے کا کمال ہے آپ کسی کا انٹرو لے لو کسی بھی سیلیبرٹی سے سن دو وہ ایک بات کہیں گے سارو خان جیسا کوئی نہیں ہے تو یار جب اتنے لوگ کہنے کہ سارو خان جیسا کوئی نہیں ہے تو یہ مان لے اس بندے کے اندر کچھ تو ہے بھائی وہ اسی لیے وہ بادشاہ کنگ سوپرسٹار ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو بھائی دوستو بہت سارے کلا کریں بٹ سب کہتے ہیں کہ وہ اس جیسا بھائی کوئی نہیں تو دوستو ہم بھی بانتے ہیں جیسا کوئی نہیں اسی لیے ہم ان کے سب سے سب سے بڑے بھائی فین ہیں آپ کیا سوچنے جل لکھیں کومنٹ بوکس میں